پچھلے کچھ ورشوں میں واتس اپ نے ایک دوسرے سے باتشیت کی پرکریاں میں کافی اہم رول ادا کیا ہے اوفیشیل سے لے کر دوستوں سے بات کرنے تک کہ یہ ایک ایسا ٹول بن چکا ہے جس سے آپ دنیا میں کسی سے بھی چیٹنگ اور ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں حالانکہ اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال آپ کے اکاؤنٹ کو سسپنڈ یا بین کر سکتا ہے یہاں ہم آپ کو دس ایسی استطیاں بتا رہے ہیں جن کے چلتے آپ واتس اپ سے بین ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی یوزر واتس اپ پر ہنسک اپرادھوں کو بڑھاوا دینے والے میسج کو پرموٹ کرتا ہے تو اسے بھی بین کیا جا سکتا ہے تیسرا واتس اپ پر فیک اکاؤنٹ بنانا بھی یوزر کو بھاری پر سکتا ہے فیک اکاؤنٹ بنانے کے لیے یوزر کو بین کیا جا سکتا ہے چوتھا اگر کوئی یوزر آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں ہے اور آپ اسے بلک میں میسج بھیج رہے ہیں یا پھر آٹو میسج آٹو ڈائلنگ جیسے کام کر رہے ہیں تو واتس اپ کے نیاموں کے مطابق آپ کو بین کر دیا جائے گا نمبر پانچ واتس اپ کے ایپ کوڈ کو الٹر یا موڈیفائی کرنے کے لیے آپ کو سزا بھوگتنی پڑ سکتی ہے کسی وائرس یا مالویئر کو دوسرے یوزر کو میسج کے دوارہ بھیجنے کے لیے بھی آپ کو واتس اپ سے بین کیا جا سکتا ہے اگر آپ واتس اپ کے سرور کو ہیک کرنا یا کسی پر نظر رکھنے جیسے عوید کام کرتے ہیں تو آپ کا واتس اپ اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا واتس اپ پلس جیسے تھرڈ پارٹی ایپ کا استعمال کرنے پر آپ کو واتس اپ کے دوارہ بند کیا جا سکتا ہے کمپنی کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ واتس اپ پلس کو کمپنی کے دوارہ نہیں بنایا گیا جن لوگوں نے بھی اس سے بنایا ان کی کمپنی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر آپ کو کئی لوگوں کے دوارہ واتس اپ پر بلوک کیا گیا تو آپ کو واتس اپ سے بین کر دیا جائے گا اگر دوسرے یوزر آپ کے خلاف رپورٹ کر رہے ہیں تو واتس اپ کے پاس یہ عادقار ہے کہ وہ اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا